زمینی سے اتنا رزق نہیں جو تیرے کی ضروری ہے دوسرا جب مر جائے تو قبر کی جگہ جگہ نہیں ہے تیسرا تُو نے زمینی کے لیے تُو نے زمینی کے لیے خدا کی جس کو خدا نے سب تیرے مطا کر آتا علاقی تُو نے وہ سب کی سب لے لی ہے تُو نے کیا کیا بادنِ الْعَرْزُ لِلَّا ظاہِرَسْتَ ہر کے این ظاہر نبی مطا کر آتا بادنِ الْعَرْزُ لِلَّا ظاہِرَسْتَ لِلَّا ظاہِرَسْتَ اِمَا ظاہِرَسْتَ اِمَا ظاہِرَسْتَ اس کا مطلب کیا ہے جس کو یہ مطلب سمجھے نہیں آتا میں اسے کافر ہی سمجھوں گا مُرْدَنِ بِقْ بَرْقُ بِقْ وَبِقْ وَقَفَنْ گُنْشُدَنْتَ نُقْرَاؤُ فَرْزَتَ زن کبھی تم نے ایسا مُرْدَا بھی دیکھا ہے کہ مُرْدَا ہو اسے نہ جنازہ ملا ہو نہ کبر ملی ہو نہ کفر ملا ہو مُرْدَا ہو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ وہ مُرْدَا ہے جو دیکھنے میں تو زندہ ہے لیکن جاندی سوننا زمین زن زر اس میں مُتقا ہو یہ وہ مُرْدَا ہے جو دنازے سے محلوم ہے کور و کفر سے محلوم ہے یہ زندہ نہیں ہے ہر کے حرفِ لَا اِلَا اَسْبَا اُنَرَ عَلَ مِرَا عَمْبَ خِشَنْدَرْ قُنَرَ جو لَا اِلَا کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ ان لوگوں کو جانتا ہے کیونکہ وہ اتنے ضرف کا حامل ہے کہ وہ عالد باپنے اندر بھوکا سکتا ہے فَقْرُ جو رقص اوریانی کجاست فَقْر سُلْتَانی کجاست تَحْمَانی کجاست تم فَقْر کو یہ سمجھتے ہو کہ رُگا رہے ہیں نا تم سمجھتے ہو فَقْر یہ ہے اُریان ہے نا فٹے ہوئے کپڑے کا ہے نا تم سمجھتے ہو فَقْر لَقص ہے دمالے ڈال نا تم سمجھتے ہو فَقْر رقبانی نہیں فَقْر سُلْتَانی ہے نا فَقْر اپنے آپ کو اپنے محلانات کو اپنی آزووں کو اپنے ارادوں کو اللہ کی قانون اور ارادے میں افنا کرنا صرف اللہ کا موطی بند کے کائنات کو اپنا موطی بنا اس کو فَقْر کہتے ہیں لیکن جب تم مقتلائی ان چیزوں میں ہو جن سے آگے گزرنے کی تعلیم کی گئی تھی تو تم نے اب تک خدا بنا لیا ہے تو پھر تم اس مقتل کو کیسے سمجھو گے مطلب کے آئے کہ حقیقی عادلانہ نظام کا قائم ہو کا سوسائٹی میں جب سوسائٹی میں استحصال کے دروازوں اور انقانات کو آپ بند کریں گے جب آپ استحصال کے دروازوں کو کھلا رکھیں گے استحصال کے انقانات کو کھلا رکھیں گے اس لوگ اللہ بھی بات لانا معاشر کا انہیں نہیں ہو سکتا چوتھی بات اللہ ہم کہتے ہیں ایک گفت حکمت رہا خدا خیر ہر خجار کی خیر یا دینی بگی حکمت کے بغیر تم کبھی بھی آگے نہیں بچ سکتے کیونکہ حکمت تو قرآن مجید نے خیر کثیر کا بار ہے بس اتنا خیال کرنا میں اس پورے بیان کا پہلا آخر شرف پڑھ رہا ہوں پہلا شرف یہ آگے پھر اس کی آخمیت دیان کرتے کرتے اللہ ہم فرماتے ہیں کہ ہکمت لیتے لیتے خودی پہ حکمت نہ ہو جانا کیونکہ اس وقت حکمت پہ غالب قابض عویار ہیں ان کے پاس بھی بڑھا ہے لیکن بند پونے اس ان کی اصل کچھ ہو رہا ہے تمہیں جو علم چاہئے اس کی اصل کچھ ہو اس کا مزاج کچھ ہو فرق کیا ہے فرماتے ہیں بینی تازدی تار کو بھو لہب لا حیر لے کررار کو ان کے پاس جو علم ہے وہ بھو لہب ہے تمہیں بھو لہب کی نہیں حیدر کررار کیا سکتا ہے نابینہ کو بینہ بنا قرآن وزید کے نور سے کیونکہ جو مغرب کا قرب ہے تمہیں چشمے تک لا سکتا ہے جو تمہاری بسارت کی مدد کرتا ہے تمہاری بسیرت کی کوئی مدد نہیں کرسکتا اس کے لئے حیدر کررار کے پاس نہ کرتا ہے جو علم تمہیں وہاں سے میں رہا ہے مت بولنا کہ اس سے نہ بھولا ہے اس کو حیدر کررار میں بدلنا تمہاری زندگی تو علامہ یہ اصول بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک مثالی معاشرہ کیسے قائم ہو سکتا ہے بات کام سے شروع ہوئی اسلام ایک باعت ہے جب ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو نظریہ پاکستان باتوں کا نام نہیں ہے کچھ کرنے کا نام ہے اگر ہم نے کچھ کیا ہوتا ہے تو سولہ دسم بری کتر کا اتسان ہے ہمیں بھی نہ ہوتا ہے ہم نے باتوں تک باتوں پر رکھا تو پھر ہوا ہوتے ہیں پھر ہم علمیہ بن گئے ہیں یہ جو حقیقتیں ہیں یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہماری کمیٹمنٹ ہے سوسائلی کے ساتھ اب میں ایک دو حوالے دیکھ کے اپنی بات کو بندوق کروں گا کہ جب 2014 میں قرارداد پاکستانی مزور رکھ دیں تو اس کے بعد جتو جت شروع ہوئی بڑی تاربٹڈ جتو جت شروع ہوئی کیونکہ اس سے پہلے تو سب یہ تھا کہ مسلمانوں کے آئینی حقوق محفوظ ہو جائے نہیں بڑی کامیان ہی ہیں اب پورا سبب دیکھ رہے ہیں بڑی تاربٹڈ جتو جو کچھ بھی ہیں بنیاری مقصد یہ تھا کہ اس معاشر کے اندر ایک ایسا آئینی بندوبست ہو جس میں ہمارے حقوق سیکیور کیونکہ ہم مقلیت ہم این آرٹی میں ہیں تو اگر جو نظام آ رہا ہے جس میں سروں کو گن کے فیصلے ہونے تو ہمارے کوقتدب جائیں گے لیکن جب 40 میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہماری منظر ایک آزار وطن ہے تو قائدی آزم نے مسلمی کے اندر انتویٹی کانسی چھوڑ کی اور اس کی یہ ڈیوٹی لگا ہے کہ آپ ایک منیفیسٹو ڈیزائن کریں کہ اگر ہمیں کامیزاری ملتی ہے ہم اپنے بناتے ہیں تو وہ چلے گا کیسے اس کے بیٹی میں ایک منیفیسٹو بناتے ہیں وہ منیفیسٹو پھر علامہ راہو ایکسن بڑے معروف مغارے رحمات ہیں بنگلہ ریس کے پر صاحب ڈیوان کے بعد آگے ڈاک کراچھیں کیوں کہ انتقال ہوا تو ان کی سرورائیتیں ایک تین رکھنی کو لیٹی بنائے گی کہ آپ اس منیفیسٹو کا ایک ایبسٹیک تیار کریں انہوں نے ساتھ صفات کے ایبسٹیک تیار کیا جو قائدی آزم کو پرائے بلازہ پیش کیا ہے اگر آپ اس منیفیسٹو کو دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائے گے کہ مارے آگاو اجناد کیا سوچائے کیونکہ یہ بھی اپنا گھنٹا رہا کہ پوری یہ تو جید آزادی میں ڈیالوجیہ پاکستان کا کوئی نام نہیں تھا یہ تو یہیہان کے ارمیسٹر تھا جس نے یہ انشیائٹر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ جائے پاکستان کا سوزہ بیچنا شروع کیا گیا بیچنا شروع کیا یہ کھلتنا بھی پیدا ہوئے سوچائٹیکی تو میں آپ کو ارز کروں کہ جو منیفیسٹو مسلم لیگی منیفیسٹو کمیٹی نے بنایا اور قائد آزم کو بیش کیا اس میں ایک چیپٹر تھا ایڈیالوجیہ پاکستان ملت اور مسلم لیگی ایک چیپٹر تھا کہ جس کا عنوان لیئے تھا کہ مسلم لیگ کی اور مسلمانہ نے ہند کی آئیڈیالوجی کیا ہوئے اب دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے کریکٹر سکھ گئے نمبر ایک فرسٹ اینڈ لاسٹ ملائلٹی آف ہم مسلم لیسٹ و اسلام اب یہ سیاسی بیان نہیں ہے یہ منیفیسٹو کا حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا کہ ہماری ایڈیالوجیہ کا پہلے نکتہ کیا ہوگا یہ فرسٹ این لاسٹ لائلٹی آف ہم مسلم لیسٹ و اسلام نمبر ایک ریلی آف اسلام not a private matter for مسلم یہ ہمارے رجی مواملہ نہیں اسلام یہ علیت کے وہ سوشل مواملہ ہے نمبر ایک اسلامی پرنسیبل for the formation of nationality نمبر فور no materialistic interpretation of life نمبر 5 no separation of law and morality نمبر 6 God Almighty the source of authority and sovereignty نمبر 7 Muslim right to self-determination یعنی یہ ساتھ چیزیں جو ہیں یہ ہماری ایڈیالوجی کے فیچرز پھر اب اس کی بزاعت ہے اس سے مراد ان کی کیا ہے اور اس کے بعد ایک پڑا چیکٹر ہے basic aims and objects ideals ہیں ایڈیالوجی ایڈیالوجی ہوگی ایڈیالوجی کا علمان ایڈیالوجی کا لفظ اس کا content اس کی details مسلم ان کو دیکھ کے جو جہرک کر رہے تھے اس کو اپنی جو فرس پڑا پڑا تھا اس کو اس کے بعد میں اگر ساتھ کی تھی تاہت کر بھی آگے پھر اس کے حدر تاہت لیا گیا کہ ایک والی تھار ہمارا جو ہے وہ نظام کی بنیاد ہو اس کا دلوں نے سوری طور پر اس چیز کو دائے کیا کہ ہم جس ملک کو قائم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ملک جو ہے سوشل جسٹس کو انٹرک کرے اور اس سوشل جسٹس کی بنیاد ایک بار کی شکر ہوتا ہے تو یہ تیچ پت چیزیں تھیں جب کارواز پاکستان مزور ہوئی کائجازم آئے اور افغار میں گھوٹ کی کوٹھی بھی بیٹھے گپ شپ شروع ہوئی تو کسی نے وہاں تجویز پیش کی کہ مسٹر جناب ہم نے ایک فیصلہ تو کر لیا ہے کہ آئی ملک ہونا چاہیے تو اس کا نام کیا ہوگا کہ وہاں کسی نے کہہ دیا اس کا نام پاکستان آگا ہے تو کائجازم نے پھر بات شاہد دیا بات رابطے ہیں کہ پاکستان کا تصور پہل سے موجود تھا اس لفظ کا آگا اور چوتھ ریمت علی نے نو اور ایور کے اندر اس لفظ کو استعمال دیا اب یہاں کائجازم نے ایک جمعہ کا حضو تاریخ میں محفوز ہیں کائجازم نے فرمایا کہ پاکستان اس کا نام پڑھ لیں and read it write it to Pakistan and I will represent Islam کیونکہ جو تیوندر رحمت علی نے لفظ پاکستان کیا تھا اس کا سپیلنگ تھا PAK STN اس میں آئی ملک تھا آج بھی آپ نو اور نو اور نو اور کار سمدر ڈاؤنڈ کریں آپ چیکٹ آسکتے ہیں اس میں یہ لفظ پاکستان تھا اس میں آئی ملک PAK STN پاکستان کائجازم نے فرمایا adopt this world and write it to Pakistan and I will represent Islam کتنی بڑی بات ہے نہیں کتنی کلیر تھی این چیزوں کو ہم نے کہا نہیں گئی نیک نصر کو ہم نے کس مغاربت میں ڈال لیا بلنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کا حافظہ اپنی نیک نصر کا حافظہ اپنے حافظوں سے تباہ کریں کس دشمن کی ضرورت نہیں وہ آگے میں تباہ کریں ہم نئے چیزوں محصر لینا ہے انزمالالی کو سمجھنا ہے اس کو پوری قریریٹی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے اس کے کانٹنٹ کو سمجھنا ہے اس کو ہون کرنا ہے یہ قرض ہے میری آباو اجداد کا اکمیٹمنٹ ہے قومی بنیسرائیل نے اکمیٹمنٹ بولی اللہ رب عزت ان کو وادی اتیہ چھوکے اور کتنی نسلیں بڑھتی رہے آباو اجداد کی اکمیٹمنٹ کے نتائح کو نسلوں نے بہتنا ہوتا ہے یہ قانون قدرت ہے اگر ہم اس کا احساس نہیں کریں گے تو اس کا بہت بہترین انجام سبتہ خاکمت ہے ہم نے اپنے تعلیمی نظام کے اندر اپنے نظام تربیت کے اندر ماں کی گولوں سے لے کے گار کی ڈسکشن سے لے کے معاشریک مسجد کی ڈسکشن سے لے کے سکول مدرسہ اونسٹیم کا پارلیمنٹ کا ہر کے لئے پر اس آباز کو سکتہ کرنا ہے اور میں آپ کو اس میں اس آباز میں اتنی طاقت آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ چلیں دوسریں جن لوگوں نے یہ بلک بنائے ساہی اینجی کے لئے ان کے پاس ٹھاک ہے کچھ بھی نہیں ہے مسلمان تعلیمی ریاض سے بس مان تھا اقتصادی ریاض میں یہ بتائیں 47 سے پہلے پورے چمبر آف کامرس میں ایک بندہ بھی ممبر تھا اصل یاد سب آپ سے زیادہ جانتے ہیں ایک بندہ ممبر آپ کو نہیں تھا آپ کی ماری اصفر یہ تھی پائیٹ ون پرسن سے کم لوگ آپ کی کاجی جو مسیح میں پڑھ رہے تھے اور سیاسی شروع کا عالم اور کاجی آدم کی بات سمجھنے والا گولیوں میں بہت رہے ہیں اور لوگ سارے پنجابی روح سمجھنے والے گا ٹھئی ہیں کریم پاکستان کا نیک ہے کیوں؟ ان لوگوں کی نیگہ درستی ان کا کریکٹر ٹھائی ہے ان کی کمکنٹ میں کو فرمیتا ہے ہمارا بستہ لی ہے کہ ہم دیروں کے ڈیر ہیں ریونوں کے ڈیر ہیں لیکن بوجی نشکی کی یاد ہم دیر ہیں مسلمان ہیں ہم ہم مٹی کا دیر ہیں ہم نے اپنے کمیٹر کو سنیاں کرنا ہے میں نے حضرین اگرامی میں کیوں یہاں رہا ہوں آپ کے پاس؟ میں نے یہی رہ رہا ہے میرے بچی آسٹریلے نہیں شرک ہو سکتا ہے کینڈا نہیں شرک ہو سکتا ہے امریک پاکہ ہمیں مگریشن نہیں کر سکتا ہے یہ ملک خراب ہو گیا میرے دستیں دباؤ گئیں کہ میں یہ خور نہیں کر سکتا ہے یہ دردگی ہے ہم اس کو سمجھنا ہے اس معاشر کو ہم نے بنانا ہے اگر ہم اس معاشر کو نہ منایا بغراد آن کے سامنے ہیں کرتبہ آن کے سامنے ہیں تیاطہ آن کے سامنے ہیں سورہ محمد تیاری امبال کہا جس پر میں بات عطم کر رہا ہوں وَاِمْتَدَوَلْلَوْيَسْتَابْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ بسم اللہ علیہ السلام لوگوں سیدھے ہو جاؤ اپنی اصلاح کرو اگر تم نے اپنی اصلاح نہ دید اللہ تمہیں چھوڑ دید تمہاری جگر نہیں گونی آئے تو تم سے بہتر ہوگی خدا نہ کرے گی یہ وقت ہم بھی آئے اللہ علیہ الرزت ہمیں اخلاص انہیت ہے اصلاح کے کردار صحابت قدمی و صحابت قلبی سے نوازے ہیں تاکہ ہم اپنے آبا واجدات کے ہاموں کو تعبیر میں مدر سکھیں بہت بچیں ماشاء اللہ علیہ السلام ماشاء اللہ علیہ السلام بڑے طرح دل کے ساتھ آئے کے بھول نظریہ پاکستانوں اور ہمارے ذمہ داری بیان کر رہے تھے اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہے تو وہ لنکے دے سکتے ہیں آئے کے بھول آپ کی صدارت اللہ آسر بلی ایڈپیٹ صاحب قائلن سے مزارش ہے کہ وہ صدارتی کلمات کے لئے نشیر ہیں موسیقی 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 انتہائی موسیقی 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 اردو کا ایک محابرہ ہے کہ کرکی مرگی دال پر لیکن حسد اجاز صاحب نے اس محابرے کو اُلٹ دیا ہے کہ کرکی دال کو مرگی کے طور پر یعنی مجھ جیسے آدمی کو صدارت پر بیٹھا ساتھ موسیقی 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 کل düze انصاف تینال因ہ منخت میں اللہ کلی کلی کیونکہ نظریہ پاکستان دراصل میرے لیے اور میں بچھونے کی عشیت ہوتا ہے جس طرح ہمارے سامنے وہ دنیا میں معروف پاکستان کی نمائنگی کرتے ہیں چاچا کے لیے کر پاکستان کے لباس میں وہ موجود ہیں ہمارے لیے تو میں یہ صحبت ہوں کہ نظریہ پاکستان پاکستان سے بھی اہم ہے کیونکہ نظریہ نے پاکستان دیا ہے پاکستان سے پاکستان نے نظریہ نہیں دیا کتیر شفاہی گرک شیئر مجھے یاد آ رہا ہے پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے ایک بستاد شہری آگے پر شہو گیا یہی پہچان تھی اپنی اس پہچان سے پہلے پہلے میں سے شہری پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے اور ایک تاہر تینوری صاحب آپ کو وضاحت کر دوں کہ چودری رحمت علی صاحب میں جو لفظ پاکستان وہ جو کہتے ہیں کہ انوینٹ کیا ہے یہ بھی ایک غلط بدقلب بات ہے چودری رحمت علی صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے لفظ پاکستان موجود تھا اور یہاں سیرس لیڈی سینٹر میں بھی انسیکلو پیڈیا بتانی کا موجود ہے شاید یہ بات آپ کے لیے نہیں ہو اور حال میں موجود ہر دوست کے لیے بھی نہیں ہو اوزباکستان میں ایک جگہ ہے پورا علاقہ ہے اس کا نام ہے کراکم پاکستان ایک سیکلی پی اے کے ایس ٹی اے پاکستان تو کراکل ایک بیڑ ہے وہاں اس کی بہت افضائش ہوتی ہے یہ جیناب کیپی اے کراکل توپی بی سے کہتے ہیں اس بیڑ سے بنتی ہے تو وہ کراکل پاکستان ایک سیکلی اسلام سے موجود ہے اور یہ تقریباً آج سے میں بات کر رہا ہوں دو سو یا اڑھائی سو سال کا شاید وہ بان جاتا ہے اس وقت اثر سا وقتوں بہت جاتے رہتے ہیں ملک کے بیڑ پی کیجئے اور یہ کئی انسیکلو پیڈیاں ہیں کہ میں نے یہیں سیرسٹرلی سینٹر میں بیٹھ کر دیکھا بہت ساری چیزیں غلط اللہم ہو جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تین جون انیس سو سنتاریس کو وہ سپیٹ جس نے قائد اعظم نے اپنی سپیٹ کو پاکستان زندہ باد کے رفاظ پر ختم کیا تو اس پر جو رحمت علی کا رات عمل تھا اس نے اس کو گریٹ بیٹھرے لکھا اور یہ کہا کہ یہ بہت بڑی گتاری تھا یعنی اس پاکستان کا بننا ان کے ذہن میں جو تصور تھا ہو سکتا ہے ان کی ذہن میں مطلب کوئی اخلاص سے بات ہو لیکن وہ جس طرح کا کوئی چاہتے تھے جو صوبوں کا ایک تصوراتی مطلب ان کے لوگ خیالات تھے اسی لیے کہتے کہنے 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 میں اس پر کیوں تھوڑا سا بات کرنا جاتا ہوں کہ اقبال کو کسی نے کہا کہ آپ جو مسلم ریاست کی بات کی ہے میں نے اس پاکستان کی بات کی ہے تو انہوں نے اس سے اعتراف نہیں آتا ہے اور اس کو غلط بھی بعض لوگوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ راقب حسن یا راقب حسن شاہد مولانا ان کے نام اقبال کا ایک خط بھی پیش کیا جاتا ہے انہوں نے سو چوتیس کے عوضے سے کہ اعلام اقبال نے کہا ہے کہ میرا جو پاکستان سکیم کے ساتھ کوئی طرح نہیں ہے جو انہوں نے مطلب ہی جس پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ انڈیا سے الگ پاکستان کی بات کرتے ہیں میں انڈیا کے اندر ایک پاکستان جو خود مختار کیا ہے اور بڑی اسے سب میں بہت کرتے ہیں لوگ مغالت پیش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پوری طرح بس مزدہ نہیں سمجھتے ہیں انیس سو تیس کے خطبہ الہاباد کے آبادے سے بڑا محکم قسم کا موقف ہے اگرچہ غلط ہے شریف مجاہ صاحب اور حتہ کے ڈاکٹر ستر میں مصاب کہ وہ کہتے ہیں کہ خطبہ الہاباد میں عزاد ریاست کی بات نہیں کی گئی تھی عزاد مسلم ریاست کی بات نہیں انہوں نے کہتے کے لئے یہ کہا کہ انہوں نے اٹاموپس کا لفت بول ہے اور اٹاموپس اور انڈی پینک میں یہ سختر مصاب کے حفاظ ہے زمین اسمان کا فرق ہے وہ عزاد مسلم ریاست کی بات نہیں ہے باہر وہ اس بات کو تصریف کرتے ہیں کہ جو قیدہ اسم کے نام خط ہیں سنتیس چھتیس 38 تک پہ چلے کیونکہ وحاظ سے پہلے تک تو ان خطوط میں واضح طور پر علامہ اکبار کا جو ذہنی سفر انسپار پر پہنچا کہ ازام مسلم ریاض اور اس ایک قائد اکبار کے نام خط ہے جس میں علامہ اکبار نے یہ فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اسلامی شیعت کے دکت نظر سے مطالعہ کے بار کہ اگر اسلامی شیعت کو سمجھا جائے اور اسے صحیح محنوں میں نافذ کیا جائے تو عام آدمی کے لیے روٹی روزگا ہے اس کے معاشی مسائل کا حل نکل سکتا ہے اور اسلامی شیعت بہر کسی خطے کی یعنی ایک عذاب ریاست اور پھر ہی نافذ کی طرف اس سے نافذ کیا جائے سکتا ہے تو یہاں انہوں نے عذاب ریاست کی بھی بات کی اور عذاب ریاست کیا ہوگی اس میں اسلامی شیعت کی بات کی یہ دونوں بات ہیں لیکن غالتیں ایسے ایسے پیدا کیا جاتے ہیں کہ مسلسل ایک طبقہ ہے مسلسل پاکستان میں ایک طبقہ ہے اور یہ ٹی وی پر بھی پیٹھا ہو گیا الیکٹرانک میڈیا پر بھی پیٹھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ پار سکر پاکستان سے تست بردار ہو گئے تھے انہوں نے پہلے کبھی بات کی تسکر پاکستان سے بات کی ریاست عذاب ریاست کی بات لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے خلاف یہ بے سروع صفح یا یہ جو جہالت ہم اپنی باتیں ہیں اس کا پہل تھی جو قائد عظم علیہ رہمت نے دیا جب انہوں نے اپنے نام اقبال کے خدود کو ایک دباچے کے ساتھ خود شائع کروایا اور اس سے خاصل ہونے والے جو رائیٹی تھی وہ آلنبیہ مسلمی کے فنڈ یعنی اقبال کے خدود کو وہ چھاپنے سے جو رائیٹی ملی وہ بھی تحریکے پاکستان پر قیام پاکستان کی جدو جہد پر استعمالیں اس سے بہتر مصرف شہر اور وہ بھی نہیں چاہتا تو قائد عظم نے ان خطود کے دباچے میں لکھا کہ علامہ اقبال جن نتائج پر یعنی ازار مسلم ریاست کی بات پر کرتا بہت پہلے پور چکے تھے میں بہت بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا اور ظہر ہے جو انہوں نے اس بات اعتراف کیا کہ ہم نے فکر اقبال سے آج کی نشست بھی فکر اقبال سے رہنمائی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان کی جتنی جدو جوز ہے وہ فکر اقبال سے ہے لیکن ایک عجیب بات ہے پرویزنان صاحب آپ کی تمانیت کے لیے کہ فکر اقبال دراصل عجیب بشتا ہے ایوانہ سیرت رسول سے کہ سیرت رسول سے رہنمائی اقبال نے تو سیرت رسول سے رہنمائی دی بلکہ سیرت رسول سے رہنمائی نے انہیں اتنا محتورہ بنا دیا ہے کہ آج ان کی اگر اقبال سے رہنمائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت رسول میں بڑا ایک زندہ جو اللہ پروفیسر فتی محمد صاحب نے کہا ہے ان کے بارے مہن خیال ہے پروفیسر فتی محمد صاحب نے شاید وہ شاید کوئی سیکولر ذہن کی آدمی ہے یا کوئی ترقیب صاحب یا سوسیلیزم یا لیے کچھ پیس طرح کا کیونکہ وہ فیض ویانہ کے بارے قریب تھے اور پروفیسر فتی محمد لیکن پروفیسر فتی محمد نے بڑا کام کیا ہے تو انہوں نے بڑا زندہ جمعہ لگا ہے کہ سیرتِ نبوی کا جو تخلیقی سطر پر مطالعہ ہے اس سے تصور پاکستان پھوٹا ہے ذرا خوف کہ سیرتِ صورت کا سطھی مطالعہ ہے تخلیقی سطر پر جو مطالعہ ہے اس سے یہ تصور پاکستان پھوٹا ہے یعنی یہ اسباتِ رسالت رسولِ پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اسبات ہے اس کا نوصہ نام نزلیہ پاکستان اور مرزلیہ پاکستان کو پاکستان تک ہم محدود سمجھتے ہیں یہ غالت ہے کیونکہ جو بنیادی باتیں خطبہِ علاوات میں کی گئی ہیں وہ ایک اصولی باتیں اور علامہ اکبار میں خود ہی سوال اٹھایا ہے کہ کیا اسلام ایک نیچی معاملہ ہے جس سے دوسرے مضاب ہے اللہ اور بندے کے درمیان تو ظاہر ہے اس کا جواب ہے کہ نہیں علامہ اکبار کے مقتل نظر سے اس طرح دوری صاحب میں بھی ذکر دیا ہے اسلام کا اپنا ایک اخلاقی تصور ایک اپنا سیاسی تصور ایک اپنا معاشی تصور اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا جو اخلاقی معاشیتی سیاسی تصور ہے ان سب کا انتظار جو ہے اس کو نزلیہ پاکستان کہتے ہیں اور اسی کی جو بنیاد پر یہ پاکستان مارے سے مجھوڑ کرنی ہے لیکن نجی نوگریمہ ابھی کوئی ستائیس کرو روپے کا قومی غزانے کو نقصان پہنچا کر تو فارد ہوئے ہیں ہمارے دوستاد آلہ کاسمی صاحب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام اسلامی سیڈور پاکستان تو میں نے ان کے جواب میں ایک مضموع لکھا وہ اسے اجازتہ میں ایک کنفرٹ کی صورت میں شائع بھی کیا ہے اس میں میں نے کہا کہ آلہ کاسمی صاحب اسلام کو تو خیر اس پہ ترسک آئے سے چھوڑ دیں لیکن وہ کسی سیکولیس میں پوچھ رہے کہ کیا اسلامی سیکول پاکستان درست ہوگا کیونکہ سیکولیزم اسلام کی نفی ہے اور اسلام سیکولیزم کی نفی ہے یہ دو ایک دوسری کے بالمقابل بلکہ سیکولیزم تو کچھ بھی نہیں ہے سیکولیزم کا مطلب جو سیکولیس پیان کرتے ہیں وہ بھی واضح کر دوں وہ کہتے ہیں کہ یہ لادینیت میں سیکولیزم کا مطلب سیکولیس حضرات یہ کہتے ہیں ایک معالتہ پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سیکولیزم کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے عموم سے کسی مذہب کا تعلق نہیں ہوگا یعنی لہدینیت نہیں ہے لیکن ایک صرف کیا مرسفہ لیکن برقسمت کی بات یہ ہے اب ذرا غور فرمائیں کہ اسلام دین اور مذہب تو آپ سمجھتے ہیں مذہب اور دین کا فرق ہے اسلام مکمل ذاتہ آتے ہیں لیکن مذہب کی بات ہی میں کہتا ہے ریلیجن کی بات کہتا ہے اسلام ہندویزم عیسائیت یہودیت ان سب کو برابر کر سمجھیں بے شکلہ سمجھے کہ اسلام مکمل ذاتہ ہے پہلے میں ایک فرض کرنا تو یہ جو سیکلز رات ہیں خاصت بھی ادھر غور سے آپ سنائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے لیے ہندویزم اردالے گا اسی طرح اسلام بھی رہے ہیں یہ پھر سیکلزم ہے اس کا مطلب ہے کہ سیکلزم کا اردالہ دیدیت میں کہ جس طرح ہندویزم کا پاکستان سے تعلق نہیں ہوگا عیسائیت کا تعلق نہیں ہوگا یہودیت کا تعلق نہیں ہوگا اسلام بھی اسی دائرے میں لگتے ہیں کہ اسلام بھی اسی طرح پاکستان سے اپلاتے ہیں یعنی پاکستان میں اسلام ایک محاضر میں تو ہم پر زندگی بسر کر سکتے ہیں ایز پاکستانی زندگی بسر نہیں کر سکتا اسلام کی خوب سے پاکستان دینے ہوگی ہے اور یہ جو نوائے وقت اخبار ہے ہمارا نظامی صاحب کا ان کی زندگی کے بعد کی بات کر رہا ہوں نیشل اور نوائے وقت اب یہ بڑی عزیر قسم کی بات ہے کہ نوائے وقت وہوں نے نظریہ پاکستان کے محافظ کے طور پر پیش کیا ہے لیکن جب جو نشن اخبار انگریسی اس کو وہ نظریہ پاکستان کی محافظت کے لیے اس طور پر آپ کے لیے بھی حرف کی بات ہوگی اصل میں آپ پر جو انوان ہے نظریہ پاکستان اور ہماری زمادری اس پر آتا ہے تو میں یہ مثال اس کے لیے رہا ہوں کہ نظریہ پاکستان کے لیے ہماری زمادری اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ یہ کس جس طرح تو نیشن اخبار میں بندے نے نکھا ایک ڈاکسا ہے سیانکورٹ کے ڈاکسا ہے عابد عوان صاحب عابد نمبر عوان آپ کے دوست بھی ہوں گے ہمارے ساتھ کوئی شہر سال بعد ان کا بیٹا بھی آتا ہے ان کا بیٹا ان کی باتا ہے مجید مجید امتظر اس طرح کو مجید آتا ہے عبد المجید مجید آتا ہے مجید آتا ہے انہوں نے نیشن اخبار میں انگریزی میں ایک آرٹیکل رکھا جس میں دکھا کہ ڈیفانکٹ نظریہ پاکستان تو میں نے اسے خون کیا کہ ڈیفانکٹ کا مطلب مجھے کوئی زیادہ بھی انگریزی نہیں ہے تو ذرا در سنگا دیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفانکٹ لیا ہے مطلب جس کا مطلب ہے مردان میں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور کوئی میں نے کہا وہ اچھی انہوں نے کہا جواز کھانے رفتا جس کا کوئی نہ ہو کوئی جو ختم ہو چکا تو میں نے کہا کہ یہ نظریہ پاکستان کیا تھا اہی ایسے جو اب ختم ہو چکیا اور Meng enabled انہوں نے کہا پاکستان بن را تھا اس آخر نظریہ پاکستان تھا جب بن گیا تو نظریہ پاکستان ختم ہو تو میں نے کہا یار جس españ میں پاکستان کو جذرم دیا یہ پاکستان کیسا بیٹا ہے کہ اس نے پیدا ہوتا ہی اپنی ماں کو آگا ہے اور تم بھی پاکستان کے کیسے بھیٹی ہو نظریہ پاکستان کے غلط ہوں گے تو نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری کی بات کی زیادہ پیدا پر رہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلسلہ داری مسلسلہ داری مسلسلہ داری اس لیے ذمہ داری ہے کہ نظریہ پاکستان زندہ رہے گا تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان صرحات قائم گے گی نظریہ پاکستان کی نفی یہ جو لوگ بار کہتے ہیں کہ یہ بس یہ لکھی ہی لی ہے جی کچھ نہیں ہے یہ نواز شریف نے بھی کس طرح کہ ہمارا ان کا کلچر رہے گئے حالانکہ قائد آزم کی تمام سویچز ہی اس بات پہ ہیں اور چالیس میں جو ان کا اکرار ہاتے ہیں بہت چک پیش ہوئی جو ان کا صدارتی تقریب بھی وہ ہے ہی لی ہے جو انہوں نے کہا کہ اسلام اور ہندویزم ہے ہر چیز میں کلچر میں فرق، سیاست میں فرق، معاشر میں فرق، ہمارے ہیروز میں فرق، ہماری کلنٹر میں فرق، ہماری تعلیخ میں فرق، ہماری سکی میں فرق جو ان کے محبوب ہیں وہ ہمارے محبوب ہیں جو ہمارے محبوب ہیں وہ ان کی محبوب ہیں یا موظوم ہیں تو کہنا ہی میں چاہتا ہوں کہ ساری سپیچلز ہی قائد آزم علیہ الرحمت کی الحمدلہ اللہ اور یہ ایک تقریر کو جو گیانہ اگست کی تقریر کو سیاہ کو زمان سے ہٹ کر پیش کرتے ہیں وہ تقریر بھی قائد آزم کی جس میں انہیں کہا کہ تمام لوگوں کو ایک ہندو کو مطلب میں جانے میں اور سکھ بھی لوگ ہیں اور ریاست میں اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یعنی کسی کی عبادت میں ریاست کوئی مداخلت نہیں کرے گی اس کے مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی اور یہ تو این اسلام ہے یہ تو این اسلام ہے اور اس کی دریم میں یہ دیتا ہوں کہ گیارہ اگست کے تین دن بعد جب لارڈ مونٹ بیٹر نے یہ مداخلت تقریر کی پاکستان کی دستورسہ اسمبلی میں قائد آزم کی مجودگی میں جب وہ گلت کے لیے اطلاع ہو گئی تھی تو انہوں نے مونٹ بیٹر نے اکبر کا حوالہ دی جائے گریٹ اکبر کہا کہ اس کے رواداری کی بات کی تو قائد آزم نے اس کی مجودگی میں تقریر کی اس نے کہا کہ یہ قائد آزم نے یہ فرمایا کہ ہم نے رواداری اکبر سے نہیں سیکھی بلکہ تیرہ سو سال پہلے مجودگی ان سے ہم نے رواداری سیکھی ہے اور دوسری انہوں نے بات کی کہ مسلمانوں کی جہاں جہاں عقوت ہے وہاں وہاں یہ رواداری کا جو صدوق ہے اقلیتوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پاسٹک بات اچھا ایک عجیب بات ہے جوشو فضل الدین یا جوشو فضل الدین یا جوشو فضل الدین کیونکہ نام پر کٹھا ایسے دکھتے ہیں عجیب بات کے دور میں یہ ایک پاکنگلی تیر دن سے ایک قشن انہوں نے یہ بات بڑے خوبصور دازمیں کی کہ یہ قائد آزم کی تقریب کا حلق مطلب وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو سیکھل الدین قائد آزم نے اس تقریب میں 11 اس کی تقریب میں بات کی تھی کہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ بطور شہری ہیں ان سب کے حکوم ایکل سٹیزن کے طور پر یعنی یہ نہیں ہوگا کہ عیسائی کی اپن کام ہوگئے لیدور کی اپن کام ہوگئے سکھ کے اپنے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی رواداری کا بہت دین مزہ دا ہے اس سے جارہ اور جو آب کی تقریبیں ہیں قائد آزم کی گورنان جنرل کے طور پر میں صرف ایک تقریب پیش کرتے تقریب سے وہ اس کو اشارہ کرتے اپنی وقت کو باتیو کرتا کہ کراچھ کی بات سوسیشن وہ قلعہ سے اور بلادت رسول کے حوالے کی تقریب سے قائد آزم نے سپیچ کی وہ بطور گورنان جنرل وہ تو بہت بات کی بات ہے تقریبا یہ انیس سو اٹھاریس میں سنتانیس کی بات بھی نہیں شاید جولائی بے گیدا میں نومر کوئی ان کی مفاظ سے تین چال ماہ پہنے کی بات ہو جو سپیچ کی ہے جو سپیچ کی ہے اس سپیچ میں ایک قائدس میں تھا کہ کچھ لوگ تو لفظ رونے انگریزی میں ہونا شرارت مستی شرارت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ شریعت پر بہت بھی نہیں اگلہ جو بلان کہی ہے کہ اسلام کے اصور آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے یا قابل عمال ہے جس طرح تیرہ سو ساتھ ہے تو یہ تھی قائد عظم کی فکر یہ ہے نظریہ پاکستان اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریہ پاکستان اور پاکستان کا جہرافی ہے پاکستان کی حد تک